اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا شہر بھر میں 21 رمضانوں مبارک کے جلوس اور مجالس مبارک حویلی سے مرکزی جلوس پر آمد ہوا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر اختتام ہوا جلوس کے حوالے سے مزید اوصلات جانیں گے زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اگاہ کیجئے گا زین ہمیں سن سکتے ہیں تو اگاہ کیجئے گا جی جی بلکل جی بلکل 21 رمضان المبارک امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یوم شہادت کا روز ہے 21 رمضان اور اسی کی مناسبت سے آج مبارک حویلی سے صبح شہادت امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا جو تازیہ کا جلوس ہے وہ برامت کیا گیا مبارک حویلی سے جلوس اپنے روایتی راستوں پر جو ہے وہ رمضان رہا کتوالی چونک کتوالی چونک سے جو ہے وہ رنگ محل چونک پہنچا اور جہاں پر نماز زہرین جو ہے وہ ادا کی گئی اس کے بعد جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر رمضان رہا اور جلوس جو ہے ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ کربلا گام شاہ پہنچ کر جو ہے وہ اقتتام پذیر ہوا ہے جلوس کے راستے پر ازاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود رہی زنجیر زنی ہوتی رہی نوحہ خانی ہوتی رہی جبکہ ازاداروں کے لیے جو ہے وہ سبیلوں کا اتمام بھی کیا گیا روزے کی مناسبت سے جو ہے وہ افطاری کا جو ہے یہاں پر کربلا گام شاہ جو ہے وہ ازاداروں کے لیے افطاری کا جو انتظام تھا وہ بھی موجود تھا جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کی بھی جو ہے وہ صورتحال خاصی جو ہے وہ سخت رہی جو پولیس کے آلہ افسران ہے وہ جلوس کے راستے پر جو ہے وہ موجود رہے اور جو پولیس کے آلہ افسران ہے انہوں نے اقتتام تک جو ہے وہ یہاں کا انتظامات کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور یہاں پر موجود بھی رہی بھی رہے جلوس ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ کربلا گام شاہ پہنچ کر جو ہے وہ اقتتام پذیر ہوا ہے جی ٹھیک ہے زہن متنی ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلیں آگاہ کہہ رہے تھے بہت شکریہ آپ کا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی چودری شجاعت حسین کے گھر آمد ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروق پر تبادلہ خیال کیا صبح وزی برائے سنتو اتجار چودری شافعہ حسین بھی موجود تھے آپ کو گاہ کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی چودری شجاعت حسین کی گھر آمد ہوئی ہے ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروق پر تبادلہ خیال کیا گیا صبح وزی برائے سنتو اتجارت چودری شافعہ حسین بھی موجود تھے آپ کو اہم ملاقات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی چودری شجاعت حسین کی گھر آمد ہوئی ہے ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال آرٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروق پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے سبائے وزی برائے سنت و تجارت بھی وہاں موجود تھے وزرعالہ نے چیفی کے روانی بہتر بنانے کا تاسک الڈی اے کو دے دیا تیپا نے وارکنگ مقامل کر کے چونسٹھ کروڑ ستہ لاکھ سزاک کی سکیم تیار کر لی ہے منظوری کے لیے سمری وزیرعالہ کو ارسال کر دے گئی ڈی جی الڈی اے نے شہر کی بیشتر مقامات کی بحالی اور ٹرافک کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی سمری وزیرعالہ کو ارسال کی ہے پروجیکٹ کا تقلیلہ چونسٹھ کروڑ سے زائد کا لگایا گیا ہے سمری میں چونسٹھ کروڑ سے زائد فرنڈز روامالی سال میں شامل کرنے اور گرانٹ ایٹ دینے کی درخواست کی گئی ہے بتیس کروڑ سے شہر کی بیاسی مقامات پر روڈ ڈیزائننگ ری موڈلنگ کی جائے گی مختلف شہراؤں پر پندرہ کروڑ سے پیچ ورکنگ اور گڑھوں کو بھرا جائے گا تین کروڑ سے زائد فرنڈ چھ سو چوون مقامات پر سائن بورڈز آویزہ تین کروڑ ستر لاکھ سے اٹھارہ مقامات پر ٹائر کیلرز نصب اور دس کروڑ سے شہراؤں پر روڈ سیفٹی انتظامات کیے جائیں گے شہر میں بجلے کے میٹرز چوری ہونا شروع ہو گئے میٹر چور مافیا نے میٹرز واپسی کے لئے سارفین سے بیس ہزار روپے وصول کرنا شروع کر دیئے رقم کی ادا کی پر مختلف مقامات پر چھپائے میٹرز واپس ہونے لگے گیروہ نے میٹرز اتار کر سارفین سے ہزاروں روپے بٹورنے کا کام شروع کر دیا ہے ذراعہ نے بتایا کہ میٹرز اتار کر سلپ کے ذریعے فون نمبر دیا گیا ہے فون نمبر پر کال کرنے پر ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ ہونے لگی ہے ڈیمانڈ پوری کرنے پر سارفین کو کسی بھی مقام پر میٹرز واپس کر دیے جاتے ہیں گیروہ گھر کے قریب کسی جگہ میٹرز زیر زمین چھپا کر رکھ دیتا ہے رقم ملنے پر سارفین کو جگہ کی نشاندہ ہی کر کے میٹرز برامد کروائے جاتے ہیں وہ صرف علاقوں میں سورر سسٹم کے گرین میٹرز اتار کر غائب کر دیے گئے ہیں گیروہ نے بیس ہزار روپے کی ادائیگی کے ایورس میٹرز واپس کر دیا جیس کیش اور ایزی پیسہ کی مد سے سارفین سے رقم منگوائی جا رہی ہے پنجاب کی ایک سو ساتھ میونسپل کمیٹی کو فنڈز جاری ہو گئے ہیں ان میونسپل کمیٹی کے پاس تنخواہوں اور اپریشن اکھنا جات کیا بجٹ ختم ہو گیا تھا محکمہ خزانہ نے پنجاب کی ایک سو ساتھ میونسپل کمیٹیوں کو دو ارب ساٹھ کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں محکمہ بلدیات نے ان میونسپل کمیٹیوں کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ روپے مانگ رکھے تھے محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ بلدیات کو منتقل کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کیا ہے اس بجٹ سے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی اور دیگر آپریشنل اخراجات پر خرچ کیا جائے گا نومین جماعت کے سالانہ امتحانات کمیشر لاہور کا اپوا کالیج سمیت پرائیوٹ سکولوں میں قائم امتحانی مراکز کا اچانک دورہ محمد علی رندہوہ کا کہنا ہے کہ ہر امتحانے مرکز کے ڈیپ چیکنگ ہو رہی ہے کوئی بھی خامن نہیں رہنے دیں گے کمیشر لاہور نے اپوا کالیج سمیت پرائیوٹ سکولوں میں قائم امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا ایک نیچی سکول میں قائم امتحانی مرکز میں پرائیوٹ انویچولیٹر کی موجود کی پر کمیشر لاہور نے اظہار برہمی کرتے ہوئے پرائیوٹ انویچولیٹر کو باہر نکال کر سپریڈنڈن کے خلاف پیڈا کے تحت کاروائی کی ہدایت کر دی ہے محمد علی رندہوہ کا کہنا ہے کہ سپریڈنڈن اور ریسیڈنٹ انسپیکٹر سملے کی غیر حاصری پر سی او ایڈوکیشن کو مطلق کریں امتحانی مراکز پر امنی کی دستیابی کو یقینی بنانا سی او ایڈوکیشن اور ڈی سی کی زمداری ہے کمیشر لاہور نے مسید کہا کہ امتحانات میں ذرا سی بیغفرت کا مظاہرہ کرنے والے کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہو رہی ہے سہواری روڈ باگبانپورا کے علاقہ مکین شدید مسائل سے دو چار ہیں روڈ کے مرمت نہ ہونے اور سیورج نظام بحال نہ ہونے کے سبب علاقہ کسی دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے رہائشوں کا کہنا ہے روڈ عرصہ دراز سے ٹھوٹا ہوا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں سیورج کے پانی کے باعث جنازگاہ میں جنازہ لے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے مسید تک نہیں جا سکتے شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے اپیل یہ ہے کہ یہ ساتھ میں جنازگاہ ہیں جب بھی کچھ جنازہ آتا ہے تو اس جگہ پہ جو ہے نا یہ جگہ نیچی ہونے کی وجہ سے پانی ادھر کھڑا رہتا ہے یا بارش کا ہو یا گھٹر کا ہو وہ پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ جنازہ لانے والے کو اتنی مشکل ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کام کو اس طریقے سے نہ نبایا جائے یہ تقریباً عرصہ جو ہے نا پندرہ سال چولہ پندرہ سال سے یہ اس طرح کا ہو رہا قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں بجھلی کے لٹکتے تار بے ہنگم رہائشیوں کے لئے وبالے جان بن گئے بجھلی کے تاروں کے امبار زمینی سطح سے کم بلندی پر لٹکنے پر راہ گیروں کے لئے خطرہ بن گئے انتظامی کی گفلک کے باعث کلاک رچو سنگھ میں تاروں کا جال بچ گیا بجھلی کے تاروں کا امبار زمینی سطح سے کم بلندی پر لٹکنے سے حادثات کے خدشے بڑھنے لکھے رہائشی اپنی مدد آپ کے دہیں تاروں کو رسیوں سے بادنے پر مجبور ہیں اکسکرنٹ لکنے اور بجھلی کے تاروں میں آگ لکنے کا خطرہ درپیش رہتا ہے اہلی علاقہ کے مطابق ارسائے دراز سے بجھلی کے تار اسی حالت میں لٹک رہے ہیں گھروں اور دکانوں کی کھڑیوں کے نستیق تار لٹکے ہوئے ہیں جس سے کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے اہلی علاقہ کی جانب سے مطابق کیا گیا کہ تاروں کی درستی کے لیے بروقت اقتعامات کیے جائیں یہ بڑے عرصے سے ایسے ہیں یہ پرانے سسٹم میں لگے ہوئے آج سے تقریباً کوئی سو سال کہہ سکتے ہیں تو کئی بار ہم نے کہا ہے کہ ان تاروں کو صحیح کرو کوئی بچہ کھیلتا وہ آجائے یا کوئی سودہ سود لینے کے لیے یا بدرک نکلے جوان نکلے کوئی مستورات بار آتی ہیں سودہ لینے کے لیے ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تاریں اگر نیچے گر جائیں تو کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے بچوں کو بڑوں کو اس لیے ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اسے سہی کرو لیکن انتظامیاں کے کان میں کوئی جون ہی رنگ کی انہیں نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ جلت سے جلت ان کو ٹھیک کیا جائے ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کا ایل ڈی اے وان منڈو سیل کا دورہ ڈی جی ایل ڈی اے وان منڈو سیل کے مختلف سیکشنز پر عملے کی وارکنگ کا تفصیل جائے سن گیا ڈی جی ایل ڈی اے نے پہلی شفٹ میں موصول درخواستوں کی پروسنگ کے مختلف مراحل کی چیکنگ کی اور پروسنگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا ڈی جی ایل ڈی اے نے سیفٹنگ میں مکمل طور پر کلیر فائلوں کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں پروسس کرنے کی ہدایت کی ڈی جی نے کہا سیفٹنگ کے پروسس میں مکمل طور پر کلیر پروپرٹی کو چوبیس گھنٹوں میں چالان جاری کیا جائے ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وان منڈو سیل کے درخواستوں کی پروسسنگ میں گزشتہ دو ہفتوں میں خاطر خواب بہتری آئی ہے پنجاب ہر میں پہلی مرتبہ نئی کی بجائے پرانے کتابوں سے تعلیمی سیشن کا آغاز کر دیا گیا نئی کتابیں تو نہ ملی پر صبح بھر کے اٹھالیس ہزار سکولوں میں پھٹی پرانی کتابیں تقسیم کر دی گئے حکومت پنجاب کی ادم دلچسپی کے بائیس موف درسی کتب کی چھپائی نہ ہو سکی اسالزہ کا کہنے کہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو اس لیے پرانی کتابیں بک بینک سے دے دی ہیں لیکن پرانی کتابیں آدھی سے زیادہ پھٹ چکی ہیں جن پر بچوں کے لیے پڑھنا انتہائی مشکل ہے نئی کتابیں تو ابھی نہیں ہمیں آئیں تو جو ہم پرانی بکس تھیں وہ ہم نے بک بینک میں سیف کی ہوئی تھی تو بچوں کا تعلیمی ہرچ نہ ہو تو اس لیے ہم نے انہیں پرانی بکس نکال کے دے دی ہیں تاکہ ہم تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں نیو بکس کا سٹاک نہیں آیا ہم نے پہلے سے بچوں کے لیے کتابیں جو تھی نئے سیشن کی ہم نے کلیکٹ کر لی تھی وہی کتابیں ہم نے جو نئے سیشن سٹارٹ ہوا ہے بچوں کا ہم نے وہی کتابیں بچوں کو دے دی تاکہ ان کا تعلیمی ہرچ نہ ہو جیسے ہمیں پس نئے کتابیں آئیں گی ہم وہ بچوں کو دے دیں گے تاکہ وہ سیشن جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں جنرل سیکٹری پنجاب ٹیچر یونی رانہ لیاکتری کا کہنا ہے کہ سکولوں میں بنیادی سہولیت فرام کرنا پی ایم آئیو کی ذمہ داری ہے کتابوں کی بروقت چھپائی نہ ہونے کا ذمہ دار پی ایم آئیو ہے اس دفعہ جو نئی کتابیں وہ چھپنے میں میں تاخیر ہوئی ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ پرانی بکس بچوں سے وہ کلیکٹ کر کے بک بینک ایک بنا لیں اور چونکہ کتابیں لیٹ آنی ہیں اس لیے پھر تعلیمی بچوں کا حرج نہ ہو اس لیے پرانی بکس وہ بچوں کو تقسیم کی جا رہی ہیں پنجاب بھر میں سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تداد ایک کروڑ پانچ لاکھ ہے مذکورہ بچوں کے لیے پانچ کروڑ سے زائد کتابیں درکار ہیں محکمہ تعلیم کے مطابق نئی کتابوں کی چھپائی کا آرڈر دیا جا چکا ہے گرمی کی چھٹیوں سے قبل نئی کتابیں آ جائیں گی کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ جنید ریاض سٹی فارٹی ٹو لاہور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا سینٹ انتخابات میں نون دیگی امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا مقصود نشست کی امیدوار فائزہ ملک کو ریٹار کرنے کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں نون دیگی امیدواروں کو ووڑ دے گی کمیٹی نے پارٹی کا یادت سے مشاہد کے بعد فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی حمایت کے بعد سینٹ انتخابات میں نون دیگ کو وازیہ برتری حاصل سپورٹ کریں گے اور ہماری کنی ڈیٹس میڈم فائزہ ہماری ڈیٹس میڈم فائزہ ہماری ڈیٹس میڈم فائزہ